اسلام علیکم میرے بہرے بھائیوں دوستو کیا حال خریت ہے نواز شریف صاحب کی طرف سے خبریں آئی ہیں کہ نواز شریف نے اپنے اپریشن کروانا تھا اور وہ اندر کی خبر ہے یہ آئی ہے کہ دو دفعہ نواز شریف نے اپنے اپریشن ملتوی کروائے اور انہوں نے ڈاکٹروں کو کہا ہے کہ جب تک مریم نواز میرے پاس نہیں آئیں گی میں اپریشن نہیں کروانگا دوستو یہ حکومت جو ہے یہ نواز شریف کی بیماری کا مزاق پہ مزاق اڑا رہی ہے ہر وزیر اور فدوس آشک امان فواد چودری یہ سارے جو ہے وہ مزاق اڑانے میں لگے ہوئے ہیں لیکن اندر کی بات یہ ہے کہ نواز شریف صاحب کی زندگی اور موت کی کش مکش ہے ان کی صحت کے حوالے سے اور ان کی صحت ٹھیک نہیں ہے یہ اب تک یہی سمجھ رہے ہیں یہ حکومتی لوگ اب تک یہی سمجھ رہے ہیں کہ یہ بہانے بازی ہو رہی ہے اور یہ فرار ہے اور یہ ہے وہ ہے حالانکہ انہوں نے دوبارہ پھر پجاب حکومت کو اپنی رپورٹیں دے دی ہیں جن رپورٹوں میں کہا گیا ہے کہ نواز شریف صاحب کی صحت نارمل نہیں ہے اور وہ ٹھیک نہیں ہے اب آج یہ پتہ چلا ہے کہ ڈاکٹروں نے نواز شریف کا دو دفعہ اپریشن کا ٹائم دیا ہے اور نواز شریف صاحب نے واضح طور پر کہہ دیا ہے کہ مریم نواز میرے ساتھ ہوگی تو میں یہ اپریشن کرواؤں گا نہیں تو نہیں کرواؤں گا یہ لوگ کیوں نہیں سمجھ رہے کہ مریم نواز صاحب کی جو ایک باپ کی بیٹی کے ساتھ اٹیجمنٹ ہوتی ہے پیار محبت ہوتا ہے یہ اس لیے ادھر مریم نواز بھی چپ ہے کہ وہ والد صاحب کی بیماری کی وجہ سے پالیٹکس ہر چیز کو چھوڑ کے بیٹھی ہے اور یہ موجودہ حکومت جو ہے نب بلکل تعاون نہیں کر رہی الٹا تیر اور تانوں کے تیر چلا رہی ہے تانوں تشنیق کر رہی ہے تانوں کے تیر چلائے جا رہے ہیں کہ جناب یہ ایسے ہے اور ویسے ہے اور وہ سے ہے آج ڈاکٹر ادھران صاحب کا الہیدہ ٹوئٹ آیا ہے اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ جناب نواز شریف صاحب بزید ہیں کہ وہ مریم نواز کے ہوتے ہوئے اپریشن کروائیں گے نہیں تو نہیں کروائیں گے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ انتہائی خطرناک صورتحال میں ہے اور ایک حق ہے انہوں نے کیا اتنا بڑا ظلم کر دیا ہے کہ جناب باپ بیٹی کو یہ ملنے نہیں دے رہا یہ ظالم حکومت ملنے نہیں دے رہی اور ان کو یہ نہیں پتا کہ اگر اس طوران کوئی ایسی بات ہوتی ہے تو سیدھے ڈائریکٹ تین سو دو کے پرچے ان لوگوں کے ہوپے ہوں گے جو رکاوٹ بنے ہوئے ہیں جب عدالت نے بھی کہہ دیا ہے کہ جاں بھکومت سے رابطہ کرو سب نے کہہ دیا ہے ابھی پھر انہوں نے ایک ڈراما کیا تھا پچھلے ہفتے کے نواز شریف بیمار نہیں ہے ان کے پلیٹ لیٹس جو ہے نا وہ اوپر نیچے نہیں ہو رہا ہے یہ ہے وہ ہے تو کیوں ان کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں یہ ان کو سمجھ نہیں آتی کہ وہ بیمار ہیں اور اس کے بعد آج شباز شریف صاحب کی بقیدہ اپیل آئی ہے گورنمنٹ کو اور یہ پہلی دفعہ ہے کہ شباز شریف صاحب نے اپیل کی ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ بیٹی کو مریم صفدر کو مریم نواز کو نواز شریف سے ملنے کی اجازت دی جائے یہ کوئی اتنی بڑی بات ہے جو آج بھی یہ بے وقوف انسان جو عمران خان ہے آج بھی یہ ازاد کشمیر کے صدر نے کہا ہے کہ اپنے ملک میں اتحاد پیدا کرو کشمیر کے حوالے سے تو کہتا ہے میں جن لوگوں نے میرے گھر میں ڈاکہ ڈالا ہے میں ان کے ساتھ صلح کرلوں ڈاکہ تو تم لوگ ڈال رہے ہو یہ جتنی مہنگائی ہوئی ہے یہ کس طرح کے ڈاکے بڑھ رہے ہیں نواز شریف کے دور میں تو یہ مہنگائی نہیں تھی نواز شریف کے دور سے تو ڈبل کرزہ آپ لے چکے ہیں ستارہ مہینوں میں پانچ سال میں اتنا کرزہ نہیں ہو جتنا ستارہ مہینوں میں آپ نے ایک گیارہ ہزار ارب کرزہ لے لی ہے تو ڈاکہ کون ڈال رہے ہیں بڑھے آگے ہیں آپ اس طرح کی باتیں کرنے والے فاروق حیدر صاحب کی بات آپ نے آج بلکل نہیں مانی نواز اس جواب کا آپ نے جواب دیئے کہ جی امریکی سال سے وہ اس نے کہا نہ کی جائے آپ نے اس کا جواب ہی نہیں دیا اور جب اس نے کہا جی کہ اپنے ملک میں اتحاد پیدا کرو کشمیر کے حوالے سے ضروری ہے آپ نے کہا میں چوروں سے ہاتھ نہیں ملاتا انہیں میرا گھر لوٹا ہے تمہارا گھر کدھر ہے تمہارا گھر بڑے افسوس کی بات ہے ہم یہ کونومنی ٹی وی چینل کے سے کے حوالے سے اور کے ریفرنس سے آپ سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ مریم نواز کو فوری طور پہ حکومت اجازت دے اپنے بیمار والد کو ملنے کے لیے جانے کے لیے اجازت دے ورنہ کوئی اونچ نیچ ہو جاتی ہے تو تمام طرزمہ داری عمران خان کے اوپر ہوگی اور جو داخلہ کا منسٹر ہے اس کے اوپر ہوگی اور جو بھی اس کے مطلقہ لوگ ہیں ان کے اوپر ہوگی فوری طور پہ مریم نواز کو باہر جانے کی حکومت اجازت دے نواز شریف کی حالت ٹھیک نہیں ہے عجیب یہ ظالم حکومت ہے اس حکومت کو کیا نام دیں گے آپ لوگ بتائیں کیا نام جو بیٹے بیٹی اور باپ کو نہیں ملنے دے رہی بیٹی اور باپ اس اس ظالم حکومت کو آپ کوئی نام دیں ہماری اپیل ہے حکومت سے کہ فوری طور پہ مریم نواز صاحبہ کو اجازت دی جائے کہ وہ اپنے والد صاحب کو ملک ہے ان کا اپریشن ہوگا تو پھر یہ آ جائیں گے یہ عمران خان صاحب تمہاری طرف بھاگنے والے نہیں ہیں موسیقی موسیقی